و داعیاً إلى اللہ بإذنه وسراجاً منیراً وبشیر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلاً کبیراً رب شرح لي صدري ویسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علماً اللہم فقهنا في الدین اللہم انی اسألك ایماناً لا يرتد ونعیماً لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم في اعلى جنة الخلد آمین يا رب العالمین باب کراہیت التطاہلی على الرقیق ناپسندیدگی کا بیان تفاخر کی على الرقیق غلام پر یعنی جیسے وہ شیطان نے کہا تھا نا انا خیر منہو میں بہتر ہوں اس سے تو اپنے آپ کو اپنے غلام سے بہتر سمجھنا اور پھر اس کے سامنے اس کو ڈیکلیئر بھی کرنا اس بات کی ناپسندیدگی کا بیان وَقَوْلِهِ اور اس کا کہنا یعنی مالک کا عبدی او امتی یعنی میرا بندہ یا میری بندی عبدی یا امتی یہ بھی مکروح ہے ناپسندیدہ ہے ٹھیک ہے اب یہ ایک اپینین ہے وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى تو امام بخاری لائے ہیں اس میں ایسی دلائل جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بعض حالات میں اس طرح کہا بھی جا سکتا ہے وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ سورة النور آیہ 32 کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے اور تمہارے غلاموں اور تمہاری لانڈیوں میں سے جو نیک ہیں تو عباد اور امام کا لفظ آیا ہے نسبت کے ساتھ اضافت کے ساتھ کم کے ساتھ وَقَالَ عَبْدًا مَمْلُوكًا اور فرمایا عبد مملوک یعنی جو کسی کی ملکیت ہو سورہ النحل آیہ 75 وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَابِ سورہ يُسْف 25 ان دونوں نے پایا اس کے سید کو یعنی اس کے سردار کو یعنی اس کے شوہر کو دروازے کے پاس تو سید بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ ویسے تو سید اللہ تعالی کے ناموں میں سے ہے تو انسان بھی کسی کو سید کہا جا سکتا ہے وَقَالَ مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ سورة النساء آیہ 25 اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ فرمان تمہاری مسلمان لانڈیوں میں سے وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کی طرف یعنی تمہارے سردار آ رہے ہیں تو ان کے لئے کھڑے ہو جاؤ یہ ساتھ بن معاذ رضی اللہ عنہ جب سوار تھے گدھے کے اوپر اور سخت زخمی تھے بنو قریضہ کا جو فیصلہ ہے وہ انہی سے کروانے کا فیصلہ کیا گیا تھا تو جب وہ تشریف لا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عوض کے لوگوں کو کہا تھا کہ اپنے سردار کے لئے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے سید کا لفظ استعمال کیا تھا وَأُذْكُرْنِي إِنْدَ رَبِّكْ يُوسف 42 إِنْدَ سَيِّدِكْ وَمَنْ سَيِّدُكُمْ ٹھیک ہے اور سورہ یوسف میں جو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کرنا ٹھیک ہے تو یہاں پر اس آیت میں ربک سے مراد سید دیکھے یعنی اپنے سردار سے میرا ذکر کرنا یعنی اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد جو آیا تھا ان سے پوچھا تھا وَمَنْ سَيِّدُكُمْ تمہارا سردار کون ہے تو حدیث میں آیا ہے کہ انسان کو اپنے غلام یا لونڈی کے لئے یوں نہیں کہنا چاہیے یا عبدی اور یا عمتی اور یہ جو ممانعت ہے یہ اس لیے ہے کیونکہ عبداللہ اور عمتاللہ بھی کہا جاتا ہے اللہ کی بندی اور اللہ کا بندہ اور اگر اپنے غلام لونڈی کو عبدی اور عمتی کہا جائے گا تو اس میں ایک اشتراک کا ایک وہمسہ ہوتا ہے لہٰذا اس سے منع کیا گیا ہے لیکن قرآن کریم میں اس کے استعمال کا امام بخاری نے حوالہ دیا ہے تو قرآن اور حدیث کے جو حوالہ جات ہیں جو امام بخاری نے دیئے ان سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو منع کیا گیا ہے یہ حرمت کے لیول کا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ مکروت تحریمی نہیں ہے ٹھیک ہے ایسی چیز کے جس سے کوئی بقاعدہ چیز حرام ہو جائے اس کو مکروت تحریمی کہتے ہیں یہ مکروت انزیحی ہے یہ ذرا تھوڑا سا تھوڑے کم لیول کا یہ فکھی زبان ہے مکروت تحریمی وہ چیز جو اتنی ناپسندیدہ ہو کہ وہ حرام کر دی جائے اور مکروت انزیحی کہ ناپسندیدہ تو ہے لیکن حرام کے لیول کی چیز نہیں ہے بہرحال ایک مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے کیونکہ جہاں بھی ایسے الفاظ ہوں کہ جن میں شرک کا وہم ہو تو اس سے پرہیز کرنا بہتر ہے خاص طور پر لفظ عبد جو ہے عبد یہ ایسا ہے کہ اس کی تو نسبت اسمائے حسنہ ہی کی طرف مناسب ہے یہی وجہ ہے کہ اسلاف جو ہیں وہ عبد النبی یا عبد الحسین جیسے نام رکھنا مکروخ خیال کیا کرتے تھے کیونکہ ایسے ناموں میں بھی شرک کا شائبہ ہو سکتا ہے یا ابحام ہو سکتا ہے بہرحال امام بخاری کا جو استدلال ہے وہ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ تو اس میں تو ساری عبودیت کی جو اضافت ہے وہ مخلوق کی طرف ہے یعنی مالک کی طرف ہے ٹھیک ہے تو یعنی ان کا یہ اپینین ہے امام بخاری کا کہ ایسا کہنا جائز ہے عبدی و عمتی لیکن اس میں پھر احتیاط کا تقاضہ بہرحال ملہوز رکھنا چاہیے تو انہوں نے جو قرآن اور حدیث سے دلائل آپ کو دیئے ہیں اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ لکھا بھی جا سکتا ہے اور اسی طرح دیکھئے کہ جیسے ایک لفظ ہے ابھی ہم نے پڑھا نا مالک سید رب کہ یہ یا عبد یا امہ یہ بولے جا سکتے ہیں کسی غلام کے لئے یا لانڈی کے لئے تو اسی طرح سے ایک جو لفظ ہے مولا مولا کیا بولا جا سکتا ہے اللہ کے سوا کسی اور کے لئے ٹھیک ہے کیونکہ قرآن میں آتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ اللہ اس کا مولا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اسی آیت میں کیا فرماتے ہیں سرات تحریم ہے آیت نمبر چار وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اور جبریل بھی اس کا مولا ہے اور صالح مومن بھی اس کے مولا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ الفاظ جو ہیں یہ بولے جا سکتے ہیں انسانوں کے لئے بھی قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَا عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعُنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَال یہاں پر آپ اگر سنت دیکھیں تو نافع روایت کر رہے ہیں عبداللہ سے اور اگر آپ کے سامنے ترجمہ ہے بھی تو پھر آپ ترجمہ کو نہ دیکھیں اور پھر آپ یہ گیس کریں یا ڈیسائیڈ کریں کہ یہ کون سے عبداللہ ہیں جو نافع جن سے روایت کر رہے ہیں تو یہ عبداللہ بن عمر ہیں کیونکہ نافع عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں کیونکہ عبداللہ بن مسعود بھی تو ہیں عبداللہ بن عباس بھی تو ہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ سند کا علم جو ہے نا تھوڑا تھوڑا سا اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ آپ یہ ڈیسائفر کر سکیں کہ یہ کون سے صحابی ہیں یا یہ کون سے تابعی ہیں اِذَا نَسَحَ الْعَبْدُ سَيِّدَهُ جب خیرخواہی کرتا ہے ایک غلام اپنے آقا کی ٹھیک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سید کا لفظ استعمال کیا ہے وَأَحْسَنَ عِبَادَتَ رَبِّهِ اور بہترین احسن انداز سے عبادت کرتا ہے اپنے رب کی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی کان لہو اجرہو مرتین تو اس کے لئے اجر ہے مرتین دو گناہ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید کی اضافت انسان کی طرف کی ہے سیدہو تو لہٰذا اس کا جواز ملتا ہے قَالَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَائِ قَالَ حَدَّثْنَا أَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَتَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ وَنْهُ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم عقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِلْمَمْلُوك اس غلام کے لئے الَّذِي يُحْسِنُ عَبَادَتَ رَبِّهِ وہ جو اپنے رب کی عبادت حسن طریقے سے کرتا ہے وَيُعَدِّي الَا سَيِّدِهِ اور ادا کرتا ہے حق اپنے آقا کا بھی الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ وہ جو اس کے اوپر حق ہے اس کے آقا کا وَنَّسِيحَتِ وَتَّعَتِ اور خیرخواہی کرتا ہے اور اطاعت کرتا ہے اجران تو ایسے مملوک کے لئے دوہرہ اجر ہے تو یہاں بھی غلام کے لئے عبد اور آقا کے لئے سید کا لفظ استعمال ہوا ہے اور یہاں پر یہ احادیث لانے کا امام بخاری کا مقصد یہی ہے کہ یہ تحریمی ممانیت نہیں ہے جس حدیث میں ممانیت آئی ہے کہ اپنے بندوں اپنے غلاموں کو لانڈیوں کو ملازمین کو اس طرح نہ کہو کہ عبدی و عمدی تو وہ تنظیحی ہے یعنی بہتر ہے کہ کوئی اور لفظ استعمال کیا جائے لیکن اگر آپ ایسا لفظ استعمال کر بھی لیتے ہیں تو اس میں وہ حرام کے لیول پر نہیں آتا اچھا اب یہ جو لفظ سید ہے نا اس کے بارے میں تھوڑا موتات رہنے کی بہرحال ضرورت ہے کہ یہ یعنی علی اطلاق جس کو کہتے ہیں نا علی اطلاق ہوتا ہے کہ یعنی اس کو جنرل ایک سیٹمنٹ دے دینا کہ یہ سید ہے ٹھیک ہے یہ سید ہے یہ فلان شخص جو ہے یہ سید ہے تو وہ درست نہیں ہے کیونکہ یہ جو سیادت ہے یہ اللہ تعالی ہی کا حق ہے ٹھیک ہے مطلق سیادت جو ہے نا کہ سید کون ہے وہ اللہ کی ذات ہے لیکن سیدکم ٹھیک ہے سید القوم یہ ہو سکتا ہے کہ فلان قوم کا سردار تو وہ پھر لیمٹ ہو جائے گا نا کہ بس یہ اس قوم کا سردار ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ جو ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ علی اطلاق کہا جائے کسی کو سید مثال کے طور پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا ہرقل کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لکھوایا تھا الہی رقل عظیم روم ہرقل جو روم کا ایک بڑا بادشاہ ہے ٹھیک ہے صرف عظیم نہیں کہ وہ بہت بڑا ہے وہ بڑا ہے روم کے لیے وہ ہمارے لیے بڑا نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارے دل میں اس کی وہ بڑائی نہیں ہے کوئی مطلق طور پر اگر کسی آج بھی سپر پار کا صدر ہے تو بس صدر بہرحال وہ اسی جگہ کا ہے وہ ہمارا صدر نہیں ہے یہ جو اس کے لیے کوئی بڑائی اور کوئی کبریائی اس کے لیے نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے ٹائٹل کے ساتھ ایڈریس کیا لیکن اس ٹائٹل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیمٹ کیا اس ساری چیز کی ضرورت جو ہے نا وہ ان الفاظ کو بہت لے لیتے ہیں لائٹ لے لیتے ہیں اور جو توحید ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ جو میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں وہ شرکِ اسغر ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو معلوم تھا کہ اب بتوں کی پوجہ پرستش نہیں کی جائے گی لیکن شرکِ اسغر جس میں ٹاپ پر ریاکاری ہے اور پھر اس کے علاوہ ہمارے جو یہ دوسرے یہ ہماری زبان پر کوئی ایسے الفاظ کا آ جانا کہ جو شرک کا شائبہ رکھتے ہوں وہ بڑی خوف زدہ کر دینے والی چیز ہیں توحید جو ہے اس کو خالص رکھنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں قال اخدثنا محمد قال اخدثنا عبد الرزاقی قال اخبرنا معمر عن همام ابن منبہ انہو سمع ابا حریرت رضی اللہ عنہ یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقل احدكم تم میں سے کوئی اس طرح نہ کہے اطعم رب کا کھلاو اپنے رب کو یعنی مجازی طور پر یہ آ جاتا ہے کہ رب کہنا کسی حاکم کو یا حکمران کو یا کسی مالک کو لیکن مخاطب کے سیغے میں نہ کہے ٹھیک ہے غائب کے سیغے میں کہلے مخاطب کے سیغے میں نہ کہے ورنہ یہ بہت ایک یعنی سننے میں کتنی عجیب سی بات لگتی ہے نا اطعم رب کا اپنے رب کو کھانا کھلاو ودی رب کا اپنے رب کو وضو کراؤ اسقی رب کا اپنے رب کو پانی پلاو وَلْيَقُلْ سَيِّدِ مولایا بلکہ کہنا چاہیے اے میرے سردار اے میرے مولا میرے آقا وَلَا يَقُلْ اَحَدُكُمْ اور نہ تم میں سے کوئی عبدی امتی کہے وَلَا يَقُلْ اَحَدُكُمْ عبدی امتی نہ کہے تم میں سے کوئی عبدی میرا بندہ امتی میری بندی وَلْيَقُلْ بلکہ چاہیے کہے فَتَایَ وَفَتَاتِ وَغُلَامِ خَادِمْ میرا خَادِمَا میری یا غُلَامْ میرا تو اس لفظ کا استعمال اس لئے منع ہے کیونکہ اصل حقیقی ربوبیت صرف اللہ کو لائک ہے لہٰذا یہ لفظ مخلوق میں سے کسی کے لئے استعمال نہ کیا جائے لیکن قرآن میں بہرحال یہ لفظ اضافت کے ساتھ استعمال ہوا ہے غیر اللہ کے لئے جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا وَذْكُرْنِ اِنْدَرَبِّك میرا ذکر کرنا اپنے رب کے پاس تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ یہ نہیں جو ہے یہ تحریمی نہیں ہے یہ حرمت نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ یہ مخاطب کے سیئے میں نہ استعمال کیا جائے ٹھیک ہے امام نبوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر عبدی اور عمتی کے الفاظ میں بد اخلاقی اور تکبر پایا گیا یعنی حکارت سے کسی کو اپنا عبدی یا عمتی کہا گیا تو یہ استعمال مکروح ہے اور اگر محض تعریف مراد ہو تو یہ الفاظ کہنے میں کوئی حرج نہیں بہرحال آقا کو چاہیے کہ وہ اپنے غلام اور لونڈی کو پکارتے وقت فخر اور غرور سے پرہیز کرے اسی طرح غلام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آقا کے لئے ایسے الفاظ استعمال نہ کرے جن میں اللہ کی تعظیم جیسا اظہار ہو اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ جو صحیح بخاری ہی میں جو قیامت کی علامات والی جو حدیث ہے اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا اِذَا وَلَدَتِ الْأَمَتُ رَبَّهَا جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی تو یہاں پر لفظ رب ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے کہ اپیرنٹلی کانٹریڈکٹری نظر آتی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی رب کا لفظ استعمال کیا ہے غیر اللہ کے لئے پھر اسی طرح سے یوسف علیہ السلام نے استعمال کیا ہے دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ أَتْعِمْ رَبَّكَ ٹھیک ہے اچھا اس میں اب ایک رائے تو میں نے آپ کو بتائی نا کہ یہ مکرو تحریمی ہے اور امام نووی کہتے ہیں کہ اگر یہ بد اخلاقی اور تکبر کے بغیر ہو تو پھر یہ جائز ہے ٹھیک ہے دوسری تیسری رائے ٹھیک ہے تیسری رائے اس کی یہ ہے کہ جو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا نا اذکرنی اندربک یہ تو ہم سے پہلے کی شریعت ہے ٹھیک ہے اور جب کوئی چیز ہماری شریعت میں پہلی شریعت کو نل ان وائڈ کرتی ہوئی آ جاتی ہے تو پھر ہم پچھلی شریعت نہیں لیتے پھر ہم اپنی اعتماد کرتے ہیں اور اگر پچھلے انبیاء کرام کی جتنی بھی باتیں ہیں یا جو بھی ان کے حکامات ہیں اگر ان کو ہماری شریعت نے نل ان وائڈ نہیں کیا تو پھر ہم ان کی بھی اتباہ کر سکتے ہیں اور جو اذا ولدت الامت ربہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ غائب کا سیغہ ہے مخاطب کا سیغہ جو ہے کہ جیسے کہتے ہیں رب الدابہ جانور کا مالک رب الدار گھر کا مالک ٹھیک ہے تو یہ جائز ہے لیکن رب کا یا رب کی کہنا وہ جائز نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ جو ہے نا یہ پھر اللہ تعالیٰ کے ربوبیت اور اس کے ناموں کے شایان شان بات نہیں رہتی ٹھیک ہے وہ جو ادب ہے جو کہ لائق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس سے تھوڑا یہ چیز جو ہے وہ نیچے لے آتی ہے اس کو اگر ہم یہ کہیں گے کہ اپنے رب کو کھلاو اور اپنے رب کو وضو کراؤ نعوذ باللہ من ذالک قال حدثنا ابو النعمانی قال حدثنا جریر ابن حازم اننافع عن ابن عمر رضی اللہ و انہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اعتق نصیبا لہو من العبد جس نے غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیا فکانا لہو من المالی اور ہو اس کے پاس اتنا مال ما یبلغ قیمتہو جو اس قیمت تک پہنچتا ہے قو بما علیہی جو اس کی قیمت لگائی گئی قیمت عدلن ایک عادلانہ قیمت و اعتق من مالیہی اور اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مال میں سے پھر پورا غلام آزاد کرے و الا اور اگر وہ ایسا نہ کر سکے فقد اعتق منہو ما عتق تو اس نے اتنا ہی آزاد کیا جتنا آزاد وہ کیا گیا یعنی وہ اتنا ہی آزاد کیا گیا جتنا اس نے آزاد کیا یہ ساری بات جو ہے ایکسپلین ہو چکی ہے مثال کے طور پر دو بھائیوں میں اگر ایک غلام ہے اور ایک بھائی نے آزاد کیا ہے تو جس نے آزاد کیا ہے اول تو اس کو چاہیے کہ دوسرے بھائی کو پے آف کر دے اور اس غلام کو مکمل آزادی دلوا دے اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو پھر ایک دن جو اس بھائی کی باری کا دن ہے اس دن وہ آزاد ہوگا اور دوسرے دن دوسرے بھائی کی باری کے دن وہ غلام ہوگا اور یہاں پر حدیث امام بخاری لائے ہیں یہی من العبد کی وجہ سے تم میں سے ہر ایک کی ایک ریایہ ہے اور ہر ایک سے سوال کیا جائے گا اس کی ریایہ کے بارے میں فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ تو جو امیر ہے جو نگبان ہے امیر ہے لوگوں پر فَهُوَ رَعِنْ عَلَيْهِمْ تو وہ نگبان ہے ان پر یعنی اپنی ریایہ کا ذمہ دار ہے وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ اور اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا وَالْرَجُلُ رَعِنْ عَلَى أَحْلِ بَيْتِهِ اور ایک آدمی نگران ہے اپنے گھر والوں کا وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ اور اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا وَالْمَرْعَةُ رَعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا اور ایک عورت رائیہ ہے یعنی نگبان ہے اپنے شوہر کے گھر کی وَوَلَدِهِ اور اس کی اولاد کی وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ اور اس عورت سے بھی سوال کیا جائے گا ان کے بارے میں وَالْعَبْدُ رَعِنْ اور ایک غلام جو ہے وہ نگران ہے عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ اپنے آقا کے مال کا وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ اور اس سے بھی سوال کیا جائے گا اس ساری ذمہ داری کے بارے میں عَلَى فَكُلُّكُمْ رَعِنْ آگا رہو کہ تم میں سے ہر ایک نگبان ہے وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ اور ہر ایک سے اس کی ریایہ کے بارے میں اس کی نگبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيانُ عَنِ الزُّهْرِهِ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ عَبَا حُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ وَنْهُ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال ابو حریرہ اور زید بن خالد رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا زَنَتِ الْأَمَتُ جب ایک لونڈی زنا کرے فجلی دوحا تو اس کو کوڑے مارو ثم اِذَا زَنَت پھر اگر وہ دوبارہ بدکاری کرے فجلی دوحا تو پھر اس کو کوڑے مارو ثم اِذَا زَنَت پھر اگر دوبارہ سہ بارہ وہ بدکاری کرے فجلی دوحا پھر اس کو کوڑے مارو ثالثتی اویر رابعتی پھر تیسری یا چوتھی بار میں آپ نے فرمایا فَبِعُوحَ تو اسے فروخت کر دو وَلَوْ بِدَفِيرٍ چاہے اس کے بدلے میں ایک رسی ہی کیوں نہ ملے ان روایات میں بھی غلام کے لئے عبد لونڈی کے لئے امہ اور آقا کے لئے سید کا لفظ استعمال ہوا ہے اسی لئے امام بخاری یہاں پر لے کر آئے ہیں ان احادیث کو لیکن بات وہی ہے کہ تکبر اور بڑائی کا قطن اظہار نہیں ہونا چاہیے تفاخر نہیں ہونا چاہیے اپنے نام تو بڑے دھیان سے لینا اور ملازمین کے نام جو ہیں وہ بگاڑ کے لینا تو انسان ہونے کے ناتے سب برابر اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنْدَاللَّهِ اَتْقَاكُمْ تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک اکرم کریم باعزت وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے اور پھر یہ کہ حقیقی آقا اور حقیقی سید حقیقی حاکم حقیقی مالک صرف اللہ ہے اور دنیا کے تمام مالک اور آقا مجازی ہیں آج نہیں تو کل فنا ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے ان کی وفات ہو سکتی ہے وہ غلام جو ہے وہ اگر اس وقت کے لحاظ سے نہ دیکھا جائے اور آج کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ملازم تو نوکری چھوڑ کے بھی جا سکتا ہے تو پھر یہ آثورٹی جو ہے یہ بہت جزوی آثورٹی رہ جاتی ہے اور یہ سارا جو آپ کو بتایا جا رہا ہے اور اس کی جو ناپسندیدگی آپ کو بتائی جا رہی ہے یہ صد ذریعہ ہے کہ کہیں کمال توحید میں اور کمال خضو میں اللہ کے لئے کمی نہ آجائے ہمارے اندر ٹھیک ہے یہ جو پچھلی حدیث گزری ہے نا کلکم رائن وکلکم مسئولا ان رائیتی ہی اس میں جو مسئولیت ہے وہ ہر انسان کے لئے ہے اور ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ڈومین ضرور ہے کہ جس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا اور اگر اس سے سوال کیا جا رہا ہے اور وہ اس میں پورا ذمہ داری کے ساتھ جواب نہیں دے پایا تو دراصل پھر وہ اپنی ذات کی اوپر ظلم کر رہا ہے جو آج کسی بھی ایسی ذمہ داری کی پوری طرح سے نگے بانی نہیں کر رہا وَمَا ذَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ ذَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتے تھے سورہود میں آتا ہے 101 نمبر آیت کہ جب آپ رائی ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے نفس پر بھی رائی ہیں آپ اپنے نفس کے بارے میں بھی مسئول ہیں آپ سے آپ کے نفس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُبَحَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ قَرْ رَائِ يَرْعَا حَوْلَ الْحِمَا يُوشِكُ اَنْ يَرْتَعَ فِيهِ ٹھیک ہے اب رائی جو ہے وہ بکریاں چراتا ہے ٹھیک ہے اور جب وہ قریب قریب جاتا ہے کسی بھی چراغا کے تو پھر وہ اس کو کرس کر سکتا ہے اور انسان جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے نفس کا رائی ہے اور جتنا وہ اپنے نفس کو حرام کے قریب قریب لے کر جاتا ہے اتنا ہی حرام کے اندر انڈلج کرنے کا اس کا جو ہے خدشہ وہ زیادہ ہو جاتا ہے اسی طرح سے اپنے نفس سے آگے پھر جو دائرہ ہے وہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے ہر انسان کی اگر کوئی انسان یہ کہنا کہ میری تو کوئی ڈومین ہے ہی نہیں نہ میرے پاس کوئی اردگرد ہے نہ میرا کوئی ہمسایہ ہے although یہ ہوتا نہیں ہے ہر انسان کی ایک ڈومین ہے لیکن اگر کسی کی کوئی ڈومین نہ ہو وہ اتنا isolated ہو تو بہرحال اس کا اپنا نفس تو ہے نا تو انسان کو اس چیز کا بہت زیادہ نگے بانی اور نگے داشت کرنی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے ہاں شرمندہ ہوتے رہیں پھر جو اور دوسری حدیث ہم نے پڑی یہ لانڈی کی بدکاری کرنے والی تو یہ جو اس کو کوڑے مارے جائیں گے نا ہر دفعہ یہ پچاس کوڑے ہوں گے کیونکہ اس کی سزا ایک آزاد عورت سے ہاف ہے اور آزاد عورت اگر زنا کرے گی تو ویسے تو اگر شادی شدہ کرے گی تو پھر تو اس کو رجم کیا جائے گا رجم کو تو ہاف نہیں کیا جا سکتا کاری کرتی ہے تو اس کو آزاد کماری عورت والی جو سزا ہے یعنی سو کوڑے اس سے ہاف ملے گی اور یہ بیسکلی اس کو عدب سکھانے کے لیے بھی ہو رہا ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ اگر اس کو وہ باز نہیں آ رہی تو تیسری چوتھی دفعہ کے بعد اس کو جو بیچا جائے تو بیچا کیوں جائے کیا وہ آگے جا کر ایسا کچھ نہیں کرے گی تو ہو سکتا ہے کہ گھر چینج ہونے یا ماحول چینج ہونے کی وجہ سے وہ توبہ تائب ہو جائے ورنہ پھر کوڑے کھاتی رہے گی آگے بکتی رہے گی تو کسی دن تو اس چیز کو چھوڑ ہی دے گی بابن اذا اتا احدکم خادمہو بتعامہی جب لائے تم میں سے کسی کے پاس اس کا خادم کوئی کھانا قال حدثنا حجاج ابن من حال قال حدثنا شعبت قال اخبرنی محمد بن زیاد قال سمیت ابا حریرت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اتا احدکم خادمہو بتعامہی جب آئے تم میں سے کسی کا خادم کھانا لے کر فَإِلَّمْ يُجْلِسُ مَعَهُ تو اگر اسے اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتا ہوتا ہے بعض اوقات ججک ہوتی ہے مالک کو بھی اور بعض اوقات ملازمین کو بھی ججک ہوتی ہے وہ کھل کے کھا ہی نہیں سکتے اگر آپ ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں گے تو فَالْيُنَا بِلْهُ لُقْمَةً اَوْ لُقْمَةً تو اس کو ایک یا دو لکمے تو ضرور ہی کھلا دے اَوْ اُقْلَةً اَوْ اُقْلَةً یا فرمایا اُقْلَةً اَوْ اُقْلَةً یعنی اس کا معنی بھی وہی ہے لکمہ یا لکمے فَإِنَّهُ وَلِيَعِلَاجَهُ کیونکہ اس نے اس کو تیار کرنے کی زہمت اٹھائی ہے اس نے اٹھایا ہے اس کا علاج اس کا تیار کرنا سارا جو کچھ اس کا علاج کرنا تھا جتنا نمک ڈالنا تھا جتنا پانی ڈالنا تھا جتنا گلانا تھا جو سبزی کاٹنی تھی وہ بچارہ لگا رہا ہے تو اس کو ایک دو لکمے دے کر اس کو چکھا تو دو کہ اس نے کیسی چیز بنائی ہے اس میں آپ کے دیگر جو گھر کے ملازمین ہیں وہ سب اس کے اندر شامل ہیں اور یہ ایک بہت ہی لمحہ فکریہ ہے کہ بعض گھر تو بہت اچھا ٹریچ کرتے ہیں اور وہ ہی کھانا ہوتا ہے مالک اور ملازم دونوں کے لیے لیکن بعض گھرانے ایسے یعنی متمول گھرانے اور ان کے گھروں میں کھانا جو ہے وہ باہر سے کسی دکان سے یا کسی میس سے دال پتلی دال جو ہے وہ لگوا دیتے ہیں کہ روز آ جائے کرے تو وہ روز وہی کھا رہے ہوتے ہیں اور اندر انواع اقسام پک رہا ہوتا ہے اور وہی لوگ پکا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے کھانے پر ممانعت ہوتی ہے بعض گھروں میں فریج سے تھنڈا پانی برطن ہے ان کی بھی ممانعت ہوتی ہے کہ یہ تم استعمال کر سکتے اور یہ تم استعمال نہیں کر سکتے تو یہ مروت کے خلاف ہے یہ مروت کے خلاف ہے یہ انتہا کی بے مروتی ہے اور ایک مومن بے مروت نہیں ہوتا یہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے ارد گرد لوگ بیٹے ہوں اور وہ خود امدہ سے امدہ کھانا کھا رہا اور کسی کو اس میں سے چکھنے کو بھی نہ دے اور منصوب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو یعنی غلام کے مال کو اس کے آقا کی طرف اب دیکھئے کہ اگر آپ اس کو آج رکھتے ہیں ایک اپنے دور میں اگر اس حدیث کو دیکھنا چاہیں اس تناظر میں تو آپ کا کچن ہے آپ کے کچن میں بے شمار چیزیں پڑی ہوتی ہیں روز تو پکنی نہیں ہوتی آپ راشن لاکے رکھ دیتے ہیں ڈرائی آپ دالیں لے آئے آپ چاول لے آئے آپ چینی لے آئے چائے کی پتی لے آئے نمک میرچ گرم مسالہ ہر چیز گھی آئل اب جو آپ کے ملازم ہے یہ اب ان کی امانت داری یہاں پہ بہت ٹیسٹ ہوتی ہے کہ وہ کتنی نگے داشت کرتے ہیں اس کی کتنی نگے بانی کرتے ہیں اس کی تو اسی طرح سے آپ کے بہت سے برطن پڑے ہوتے ہیں ان میں سے چوری نہ ہو نہ ان کا بلا وجہ پڑے پڑے ٹوٹ جانا یا اگر آپ خود ہوتے ہیں تو مہینوں آپ سے ایک برطن بھی نہیں ٹوٹتا اور ادھر آپ کا روزانہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے تو یہ جو ہے نا یہ لاپرواہی اگر ایک غلام نہیں کرتا ایک ملازم نہیں کرتا ٹھیک ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ اس مال پر رائی ہے اور رائی کے لئے کیا ہے رائی سے سوال کیا جائے گا کہ تمہاری یہ ذمہ داری تھی تم نے یہ ذمہ داری کیوں نہ نبھائی قَالَ خَدَّثَنَا أَبُّ الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعِيبٌ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَنِ سَالِمُ ابن عبداللہ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اس سے سوال کیا جائے گا اس کی ریایہ کے بارے میں فَلْإِمَامُ رَائِن امام رائی ہے وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ اور اس سے اس کی ریایہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا وَلْرَجِلُ فِي عَلِهِ رَائِن اور ایک آدمی اپنے گھر والوں میں نگِبان ہے وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ تو اس سے بھی اپنی ریایہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا وَالْمَرْأَتُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَعِيَةٌ اور ایک عورت اپنے شوہر کے گھر میں رائیہ ہے نگبان ہے وَحِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَتِهَا اور اس سے بھی اس کی ریایہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَعِن اور ایک خادم اپنے آقا کے مال کا نگبان ہے رائی ہے وَحُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ اور اس سے سوال کیا جائے گا اس کی ریایہ کے بارے میں ہم عموماً پھر انڈر پریشر آ جاتے ہیں خاص طور پر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی پلفریج آپ کے کچن میں چل رہی ہوتی ہے حساب کتاب میں چل رہی ہوتی ہے کھانے پینے کی چیزوں میں چل رہی ہوتی ہے اور انسان جو ہے وہ بعض خواتین بہت مروت اور لحاظ میں آکے تو پھر کچھ بھی نہیں کہتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شخص سے سوال ہوگا اس ملازم سے سوال ہوگا اللہ تعالیٰ نے عدل کرنا ہے انصاف کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی غریب تھا یا کوئی امیر تھا تو لہٰذا ہر کسی کو چاہیے کہ وہ امانت داری سے کام کرے اور ملازمین کے اندر بھی یہ نیچر نہیں آ جانی چاہیے یہ تھنکنگ نہیں آنی چاہیے کہ ان کو کیا فرق پڑتا ہے یا ان سے جو ہے نا کھینچ لو جتنا ہم کھینچ سکتے ہیں اب یہ تو اللہ کی دین ہے کسی ایک کو اللہ نے زیادہ دیا کسی ایک کو کم دیا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کی چیز کو ضائع کیا جائے اس نے ٹرسٹ کر کے اگر ملازم کو دی ہے تو قولا تو پھر فرمایا فَسَمِتُ هَا أُلَائِ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنی ہے یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وَعَاسِبُ اور میرا گمان ہے مجھے لگتا ہے النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا وَرْرَجُلُ فِي مَالِ أَبِي رَعِن کہ ایک آدمی اپنے باپ کے مال کا بھی نگران ہے وَمَسْئُولٌ عَنْ رَئِيَتِهِ اور وہ مسئول ہوگا یعنی اس آدمی سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے باپ کے مال کے حوالے سے کیا کیا فَكُلُّكُمْ رَعِن ایک سے اس کی ریایہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا فَرْرَجَامْپل اگر ایک والد جو ہیں وہ کہیں گئے ہیں یا وہ خدا نہ خاصتہ وفات پا گئے ہیں اور وہ جو بچے چھوڑ گئے ہیں ان میں سے ایک بیٹا جو ہے وہ بڑا ہے اور باقیے بھی چھوٹے ہیں اور ان کو پتا نہیں ہے کہ ہمارے لئے ہمارے والد کا انہیریٹنس چھوڑ کے گئے ہیں تو یہ جو بڑا بیٹا ہے وہ اب رائی ہے اپنے باپ کے اس مال کا کہ جو دوسرے بچوں کو آیا ہے تو اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اگر اس کو مسیوز کیا تھا تو کیوں کیا تھا کس حق کے تحت کیا تھا اور اسی طرح اگر کوئی اس ذمہ داری کو اچھی طرح سے نبھاتا ہے تو پھر عجر کا بھی مستحق ہوتا ہے بابن اذا درب العبد کہ جب کوئی مارے اپنے غلام کو فَلْيَجْتَنِ بِالْوَجْهِ تو چہرے پر مارنے سے اجتناب کرے قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي إِبْنُ فُلَانٍ عَنْ سَيِّدٍ الْمَقْبُرِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِن نَبِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ جب تم میں سے کوئی یہاں سے قاتل کی مراد یہ نہیں ہے کہ قتلی نعوذ باللہ اس کو کر دیا جائے ابھی میں کل پر سوں پھر اخبار میں ایک خبر پڑی ہے کہ انہوں نے اتنا مارا ہے اپنی ملازمہ کو کہ وہ بچی مر گئی ہے اور اسی طرح سے کوئی اتنا ٹورچر کی ایک اور خبر تھی جو انسان بیان نہیں کر سکتا بارحال تم میں سے کوئی اگر مار پیٹ کرے اپنے کسی ملازم کی فَلْيَجْتَنِ بِالْوَجْ تو چہرے پر مارنے سے پرہیز کرے ٹھیک ہے اور صحیح مسلم کی روایت میں قوت اللہ کی بجائے اگرچہ خادم کو مارنے کی کوئی اتنی سراحت سے بیان نہیں ہوا مگر امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الادب المفرد یہ امام بخاری کی ایک اور کتاب ہے اس کا جو لیول ہے نا احادیث کا وہ امام بخاری نے وہ نہیں رکھا جو صحیح بخاری کا ہے اس کے اندر وہ والی احادیث بھی شامل ہیں کہ جو صحیح تو ہیں لیکن بخاری شریف کے لیول کی نہیں تھی اور اسی طرح سے کچھ ضعیف روایات بھی اس کے اندر امام بخاری نے رکھی ہوئی ہے بارحال بڑی اچھی کتاب ہے اور الادب المفرد سے مراد ہے کہ المفرد یعنی یونیک ہے یہ کہ یہ اس کے اندر صرف ادب والی احادیث ہیں کتاب الادب ہے اس میں صرف تو اس میں یہ روایت بیان ہوئی بھی ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنے خادم کو مارے تو چہرے پر مارنے سے پرہیز کرے اور مار پیٹ کے دوران چہرے پر مارنے سے بچنا صرف غلام یا خادم کے ساتھ خاص نہیں بلکہ چہرے پر مارنے سے پرہیز کا حکم تمام انسانوں بلکہ جانوروں تک کے لئے ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ انسان کا بہت عزوے لطیف ہے جس کے اوپر تمام خوبصورتیاں اللہ تعالی نے جمع کر دی ہیں اور اس پر مارنے سے کئی عیوب اور نقائص کا اندیشہ بھی ہو جاتا ہے اور پھر یہ ہے کہ سائیکلوجیکلی جب بچے کو بیمار پڑتی ہے تو سر کے پیچھے ایک ہلکی سی لگا دیں یا آپ اس کو پکڑ کے تھوڑا سا جنجوڑ دیں بچے کو اور اگر آپ نے اس کو ڈسیپلن کرنا ہے تعدیب کے طور پر لیکن مو پر اگر کسی کو پڑا ہو تو اس کو ساری زندگی یاد رہتا ہے اس کو ساری زندگی نہیں بھولتا کیونکہ یہ ایک انتہائی ٹرومیٹک اور ایک انتہائی انسلٹنگ چیز ہے کہ کسی کو مو پہ تھپڑ مار دینا ٹھیک ہے یہ عدب اور اخلاق کے بھی سراسر خلاف ہے ٹھیک ہے اور یہ بات جو سکول کے اساتذہ ہیں گو کہ اب تو اساتذہ کو بالکل منع کر دیا گیا ہے وہ تو بچے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اور مدارس کے جو لوگ ہیں وہ تو تو اپنی سمجھتے ہیں کہ ان پر تو کسی قسم کی کوئی بات لاغو ہوتی نہیں ہے اور بچوں کو جو ہے پنکھوں کے ساتھ لٹکا دیا جاتا ہے کہ ان کو حفظ نہیں یاد ہو رہا تو کونسی محبت ان کے دل میں پھر قرآن کی آئے گی کہ ہم نے جس قرآن کو حفظ کرنے کے لیے اتنا ٹورچر برداشت کیا تو یہ جو ٹورچر کرنا ہے آپ دیکھیں کہ یہاں سے ایک چیز ضرور کچھ نہ کچھ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن موہ پہ تھپڑ مارنا اس کے نرم حصوں پہ تھپڑ مارنا یا اس کو اس طرح مارنا کہ وہ ختم ہی ہو جائے یا اس کی ہڈی ٹوٹ جائے تو یہ جائز نہیں ہے لیکن آپ اس کو اگر وہ بہت زیادہ کوئی ایشو کر رہا ہے تو پھر آپ اس کو کچھ نہ کچھ کہہ بھی سکتے ہیں اگلی ہے کتاب المقاتب اور یہ جو ہے نا یہ اصل میں کتاب العطق ہی کا ایک حصہ ہے اسی کی کنٹینیویشن ہے اور یعنی غلام مقاتبت کر لے اپنے آقا کے ساتھ کہ میں اگر آپ کی اتنی خدمت کر دوں یا میں اگر آپ کو اتنے اور اتنے پیسے دے دوں میں آپ کو اتنا معاوضہ دے دوں تو آپ میرے ساتھ میری آزادی کا معاہدہ تحریر کر لیں ٹھیک ہے مقاتب ہوگا اور مقاتب جب پڑھیں گے نا تے کی زیر کے ساتھ تو پھر وہ آقا جس کے ساتھ کتابت کا معاملہ کیا جائے اور مقاتب وہ غلام ٹھیک ہے اور مقاتبت وہ پروسس ٹھیک ہے اور اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے مقاتب سلمان فارسی رضی اللہ عنہوں ہیں اور عورتوں میں سے بریرہ رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے اپنے آقاوں سے مقاتبت کا معاملہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے عمر رضی اللہ عنہوں کے غلام ابو امیہ نے مقاتبت کی پھر ہم نے پیچھے اگر آپ میں سے جنہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہوں والی ہماری لیکچز اگر سنے ہیں تو اس میں ہم نے بات کی تھی کہ سیرین جو تھے انس رضی اللہ عنہوں کے غلام تھے اور بہت مالدار ہو چکے ہوئے تھے انہوں نے انس رضی اللہ عنہوں سے مقاتبت کا مطالبہ کیا ریکویسٹ کی تو انس رضی اللہ عنہوں نے شروع میں ان کو انکار کر دیا پھر عمر رضی اللہ عنہوں نے انہیں کہا کہ تمہیں مقاتبت کرنی چاہیے اور تم کرو تمہیں کرنی ہوگی اور سورہ نور کی وہ آیات ان کو پڑھ کے سنائیں اور دراصل اسلام نے اسلامی معاشرے میں لانڈیوں اور غلاموں کے وجود کو کم سے کم کرنے کے لئے کئی اقدامات کیے ہیں اور کئی اصلاحات وضع کی ہیں اور ان کو سہولت مہیا کی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ اپنی آزادی حاصل کر لیں اور اسلام نے جو اصلاحات کی ہیں ان میں مثلا کئی گناہوں کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا قرار دیا گیا اسی طرح گردن آزاد کرنے کی ترہیب اور فضیلت دی گئی جو کہ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کتاب الیتخی میں پھر اسی طرح اگر ملک یمین یعنی لانڈی سے اولاد پیدا ہو جائے تو پھر وہ امی ولد بن جاتی ہے اور اسے فروخت نہیں کیا جاتا اور اس کی اولاد جائز ہوتی ہے اور مالک کے مرنے کے بعد وہ خود بخود آزاد ہو جاتی ہے اور پھر اسی طرح سے چوتھی مقاتبت جس کا کہ اللہ تعالی نے قرآن میں ذکر کیا ہے تو امام بخاری نے کتاب اور سنت کی روشنی میں مقاتبت کی اہمیت ہمیں بتائی اس کے فائدے بتائے اس کے فضائل و مناقب اور اس کے احکام و مسائل ہمیں بتائے ہیں اور اگرچہ غلامی ہماری اسلامی تاریخ کا ایک حصہ بن چکی ہے عملی زندگی میں آج اس کا وجود نہیں ہے لیکن مستقبل میں یہ حالات دوبارہ پیدا ہو بھی سکتے ہیں تو لہٰذا ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے رب نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے بابو اسم من قضا فمملو کہو غلام پر تحمت لگانے کا گناہ گناہ اس شخص کا کہ جس نے تحمت لگائی اپنے غلام پر اچھا بخاری شریف کے اکثر نسخوں میں تو یہ باب موجود ہے اور کچھ اور نسخیں ہیں جن میں یہ باب نہیں ہے اور علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ یہاں پر یہ باب نہ ہو کیونکہ یہاں اس کا محل نہیں ہے باب المقاتبی و نجومی ہی فی کل سنتن نجمن مقاتب و نجومی ہی اور اس کی اقصاد نجم ستارے کو کہتے ہیں تو عربوں کے ہاں گنتی اور یہ چیزیں نہیں تھیں جب تو یہ لوگ سال کا اس طرح گنتے تھے کہ جب فلان ستارہ تلو ہوگا تو یہ انسٹالمنٹس کا ایک طریقہ تھا تو اسی سے پھر انسٹالمنٹس کو نجوم کہا جانے لگا فی کل سنتن ہر سال بعد ایک نجمن کست یعنی یئرلی انسٹالمنٹ و قولہو اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان والذین یبتغون الكتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا و آتوہم مما للہ اللذی آتاکم سورة النور آیات 33 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے اور جو لونڈی غلام تم سے مقاتبت کی درخواست کریں اگر تم ان میں خیر و صلاح محسوس کرو تو ان سے مقاتبت کا معاملہ کر لو اور اپنے اس مال سے تعاون بھی کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھا ہے وَقَالَ رَوْحٌ عَنِ بْنِ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعْتَائِنْ اَوَاجِبٌ عَلَيَّ وَقَالَ عَمْرُ بْنُ دِيْنَارِنْ قُلْتُ لِعْتَائِنْ اور عمر بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے کہا اَتَأْثُرُهُ أَنْ أَحَدٍ کہ کیا آپ اس سلسلے میں کسی سے کوئی روایت بھی بیان کرتے ہیں یعنی یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں تو کیا کوئی روایت آپ بیان کر سکتے ہیں اس کی قَالَ لَا تو انہوں نے کہا نہیں عطا نے کہا نہیں ثُمَّ اَخْبَرَنِ پھر انہیں یاد آیا پہلے نہ کہا کہی پہلے کہا کہ نہیں میرے پاس روایت نہیں ہے پھر انہیں یاد آیا تو انہوں نے مجھے بتایا اَنَّ مُوسَ بِنَ أَنَسٍ کہ موسَى بِنْ أَنَسْنِ اَخْبَرَهُ مجھے بتایا تھا اَنَّ سِرِينَ کہ سیرین جو تھے سَأَلَ أَنَسًا الْمُقَاتَبَةِ انہوں نے اَنس رضی الانہوں سے مقاتبت کی درخواست کی تھی وَقَانَ كَثِيرَ الْمَالِ اور جو سیرین تھے وہ کثیر المال تھے مالدار ایک انسان تھے فَأَبَا تو انس رضی الانہوں نے انکار کر دیا اجازت دینے سے درخواست کو ریجیکٹ کر دیا فَانْتَلَقَ إِلَى عُمْرَ رضی اللہ عنہ تو سیرین جو ہے یہ عمر رضی الانہوں کے پاس گئے اور یہ عمر رضی الانہوں کے دورے خلافت ہی کا واقعہ ہے اس کے ساتھ مقاتبت کرو فَأَبَا انس رضی الانہوں نے پھر انکار کر دیا فَدَرَبَهُ بِالدِّرَّ تو عمر رضی الانہوں نے ان کو اپنا درہ مارا وَيَتْلُو عمر اور عمر رضی الانہوں نے یہ آیت پڑھی فَقَاتِبُوهُمْ اِنْ عَلِمْ تُمْ فِيهِمْ خَيْرَ کہ اگر تم اپنے غلاموں میں خیر و صلاح دیکھو تو ان سے مقاتبت کر لو فَقَاتَبَهُ تو پھر انس رضی الانہوں نے سیرین سے مقاتبت کا معاملہ کر لیا آپ دیکھیں کہ قرآن انہی لوگوں کے درمیان نازل ہوا وہ اس پر عمل کرنے والے تھے سمینہ و عطانہ کہنے والے تھے لیکن اس کے باوجود کبھی نہ کبھی ججمنٹ میں جب اوپر نیچے کوئی غلطی ہونے لگتی کسی صحابی سے تو دوسرے جو ہیں وہ ان کو قرآن سنا کر واپس اللہ کے حکم کے اندر لے کر آیا کرتے تھے اچھا یہاں پر جو قرآن میں اللہ تعالی نے شرط لگائی ہے وہ ہے اگر تم ان کے اندر خیر دیکھو اب خیر سے کیا مراد ہے اصلاح فی الدین والقسب فی الدنیا کہ دین بھی ان کا درست ہو اور ان کو دنیاوی لحاظ سے اپنے کوئی کمائی کا ذریعہ کرنا آتا ہو معاشرے میں اپنے آپ کو سسٹین بھی کر سکتے ہوں اور درست دین کو پریکٹس کرنے والے بھی ہوں اگر وہ اپنے دین میں غیر صالح ہیں تو اور پھر وہ مانگ رہے ہیں یعنی آپ دیکھ رہے ہیں فر ایکزامپل وہی لونڈی جس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بار بار بدکاری کرتی ہے ٹھیک ہے تو ان علم تم فیہم خیرہ میں پھر اس طرح کے لوگ نہیں آتے تو ان کے ساتھ مقاتبت کرنا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جج کرنا ہے مالک نے آقا نے ان علم تم فیہم خیرہ کتنی زبردست اور بیلنسٹ احکامات ہیں نا ہمارے دین کے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے خیر کا ان علم تم فیہم خیرہ کہ کیا دو باتیں ہیں سلاحاں فی الدین و قصباں فی الدنیا پھر آگے ہے ممال اللہ الذی آتاکم اللہ کے اس مال میں سے جو اس نے تم کو دیا اس میں سے ان کو مقاتبت میں ہیلپ کرو یہ کس کو کہا جا رہا ہے اور یہ کون سا مال ہے ٹھیک ہے تو اس سے مراد زکاة بھی ہو سکتی ہے اس سے مراد بیت المال میں جمع مال بھی ہو سکتا ہے کسی حکومت وقت کا ٹھیک ہے جس آقا کے ساتھ اس نے مقاتبت کی ہے وہ اپنی زکاة ہی میں سے اس کو دے کر کہہ سکتا ہے کہ اب یہ مجھے واپس دے لینا اور تم آزاد ہو جاؤگے یہ بھی کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب پیچھے ہم نے پڑھا کہ اتا رحمہ اللہ جو ہیں وہ واجب سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ریکویسٹ کرتا ہے مقاتبت کی تو واجب ہے کہ کر لی جائے مقاتبت اور انہوں نے عمر رضی علانہ کی جو واقعہ ہے وہ بھی بیان کیا ہے لیکن جو جمہور علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے یہ مستحب ہے بعض اوقات انسان نہیں چاہتا وہ چاہتا ہے کہ یہ میرا ہی علام رہے اس کی اپنی کئی ضروریات اس کے ساتھ بندھی ہوئی ہے ایک آقا کی اور وہ نہیں دے رہا تو پھر بہرحال وہ گنے گار نہیں ہے لیکن اس کے لئے بہتر یہی تھا کہ وہ مقاتبت کر لیتا بہرحال شیخ حسیمین کہتے ہیں ان کا اپنا شیخ حسیمین کا جو روجان ہے وہ اس کے وجوب کی طرف ہے وَقَالَلْ لَيْسُ وَقَالَلْ لَيْسُو اَوَاقِيهَا میں اس کو آزاد کر دوں اجر کماؤں میں اَرَأَيْتِي کیا کہتیو تم اِنْ عَدَدْتُ لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً اگر میں ان کو دے دوں ایک ہی دفعہ میں اَيَّبِعُكِ اَحْلُكِ اور کیا تمہارے آقا تمہیں بیچ دیں گے میرے ہاتھ فَأُعُتِّقَكِ فَيَكُونَ وَلَا اُقَلِي تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی اور تیری ولا بھی میرے لئے ہوگی فَذَهَبَتْ بَرِیْرَتُ تو گئیں بریرہ الَا اَحْلِهَا اپنے آقاوں کے پاس فَعَرَدَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ تو انہیں یہ معاملہ پیش کیا انہیں یہ پیش کش کی فَقَالُوْ لَا انہوں نے کہا نہیں یعنی وہ اکٹھی اکمش چاندی لینے کو تو تیار ہو گئے لیکن کہتے ہیں اِلَّا اَنْ يَكُونَ لَنَ الْوَلَا وَلَا ہماری ہوگی یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ وَلَا کیا ہے کہ جو کون اس کا وارث بنے گا جب غلام وفات پاتا ہے تو جو آزاد کرتا ہے وَلَا اس کی ہوتی ہے اس کی نہیں ہوتی جو بیچ کے اس کے پیسے لے لیتا ہے قَالَتْ عَائِشَةُ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ تو میں نے آپ سے یہ واقعہ عرض کیا میں نے آپ سے ذکر کیا اس بات کا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتریہا اس کو خرید لو فَعْتِقِيهَا اور اس کو آزاد بھی کر دو فَإِنَّمَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ تو آپ نے خطاب فرمایا لوگوں سے مَا بَالُ رِجَالٍ لوگوں کا کیا حال ہے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے يَشْتَرِتُونَ شُرُوتًا شرطیں لگاتے ہیں ایسی لَيْسَتْفِي كِتَابِ اللَّهِ جو اللہ کی کتاب میں تو ہے ہی نہیں مَنِشْتَرَتَ شَرْطًا تو جو ایسی شرطیں لگائے گا لَيْسَفِي كِتَابِ اللَّهِ جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہوں گی فَهُوَ بَاطِل وہ باطل ہیں یعنی وہ نل ان وائڈ ہیں وہ بنے گی ہی نہیں آپ چاہے ویسی کتنی شرطیں لگا دیں وہ شرط ہوگی نہیں شرط اللہ احق و اوثق اللہ تعالیٰ کی آیت کردہ شرط ہی زیادہ صحیح اور زیادہ مضبوط ہے اب یہ جو تھا نا معاہدہ بریرہ کا یہ نو آقیہ چاندی کا تھا ہر سال تو چار آقیہ وہ دے چکی ہوئی تھی اور اب وہ آئیں تھی پانچ آقیہ کی تعاون لینے سعیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ سے اگلی روایت سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے اس حدیث میں ہم اور بھی بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں ایک تو یہ کہ ہمیں کتابت کا ثبوت مل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی ہے نمبر دو اس سے ہمیں یہ ثبوت مل رہا ہے کہ ایک عورت اپنے مال میں سے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر خرچے کر سکتی ہے اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں سعیدہ آئیشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کوئی نہیں پوچھا کہ میں بریرہ کے لیے تعاون کر دوں وہ سارا کچھ تو انہوں نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ میں دے دیتی ہوں پانچ آکیا چاندی اور میں تمہیں فوری طور پر آزاد کر دیتی ہوں ولا میری ہوگی یہ ساری ڈیل انہوں نے خود کر لی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی بغیر کیونکہ مال ان کا اپنا تھا پھر اس سے ایک اور بات پتا چلتی ہے کہ مقاتب جو ہے وہ جو غلام ہے وہ اپنی کتابت کے لیے مدد مانگ سکتا ہے تعاون مانگ سکتا ہے چوتھی بات جو ہمیں پتا چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی معاہدے میں ایسی شروع تھی جائیں کہ جو حدود اللہ سے نکلی ہوئی ہیں تو چاہے ان کے اوپر سائن بھی کر دیا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی شروع کے خلاف والی شرطیں نلن وائڈ ہوں گی پھر پانچویں بات جو ہمیں پتا چلتی ہے وہ ہے انکار المنکر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک غلط چیز دیکھی اور سنی تو انہوں نے فوراں خطاب کیا اور اس کا یعنی اس پر نکیر کی لوگوں کو اس کے اوپر تنبی کی کہ یہ نہیں کرنا تم لوگوں نے غلط شرطیں نہیں لگانی تم لوگوں نے وہی حدیث اب بار بار آرہی ہے مقاتب سے کونسی شرائط جائز ہیں اور جس نے کوئی ایسی شرط لگائی جس کی اصل کتاب اللہ میں نہیں تو اس کا حکم کیا ہے اس باب میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت بھی ہے جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں قال حدثنا قطیبت قال حدثنا اللیث عن ابن شهاب عن عربت ان آئشة رضی اللہ عنہ اخبرته ان بريرة جاءت تستعینها في کتابتها ولم تكن قدت من کتابتها شيئا قالت لها آئشة ارجعی الى اہلك فان احب ان اقضی عنك کتابتك ويكون بلاؤك لي فعلت فذکرت ذلك بريرة لأہلها فأبو فقالوا ان شاءت ان تحتسب عليك فلتفعل ويكون بلاؤك لنا فذکرت ذلك لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتاعی فاعتقی فانما الولاؤ لمن اعتق قال ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما بال اناس یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ من اشترط شرطا لیس فی کتاب اللہ فلیس لہو وان شرط مئت مرہ شرط اللہ احق واؤثق تھوڑی سی لفظی چینج کے ساتھ یہ وہی حدیث ہے کہ آئیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بریرہ ان کے پاس اپنے معاملہ مقاتبت میں تعاون لینے کیلئے حاضر ہوئیں ابھی تک انہوں نے اپنے بدلے کتابت سے کچھ بھی ادا نہیں کیا تھا آئیشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا تم اپنے مالکان کے پاس جاؤ اگر وہ پسند کریں کہ بدلے کتابت کی تمام باقی ماندہ رقم میں یک مشت ادا کر دوں اور تمہاری ولا میرے ساتھ قائم ہو تو میں ایسا کر سکتی ہوں بریرہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ صورت اپنے مالکان کے سامنے رکھی تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور کہا اگر وہ تمہارے ساتھ ثواب کی نیت سے ایسا کرنا چاہتی ہیں تو بلا شبہ کریں یعنی آزاد کریں لیکن تیری ولا ہمارے لئے ہوگی آئیشہ رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تو خرید کر اسے آزاد کر دے ولا تو اسی کا حق ہے جو آزاد کرتا ہے رابی کا بیان ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا لوگوں کا عجیب حال ہے وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کی کوئی اصل کتاب اللہ میں ہے ہی نہیں جس نے ایسی شرط لگائی جو کتاب اللہ میں نہ ہو یعنی اس کی اصل کتاب اللہ میں نہ ہو وہ اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتا اگرچہ ایسی سو شرطیں ہی کیوں نہ لگا لے اللہ تعالیٰ کی شرط ہی مبنی برحق اور زیادہ مضبوط ہے قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافین عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال ارادت عائشة رضی اللہ عنہ انتشتری جاریت لتو تقہ فقال اہلها علی ان ولاء لنا قال رسول اللہ لا یمنع کی ذالک فانما الولاء لمن اعتق عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ام الممنین عائشة رضی اللہ عنہ نے ایک لونڈی خرید کر اسے آزاد کرنا چاہا تو اس کے مالکان نے کہا وہ اس شرط پر اسے خرید سکتی ہیں کہ اس کی ولاء کے ہم خود مالک ہوں گے رسول اللہ نے فرما یہ شرط تمہیں خریدنے سے نہیں رکھ سکتی کیونکہ ولاء کا مالک تو وہی ہے جو آزاد کرے اور امام بخاری کا مدد مانگنا اور لوگوں سے سوال کرنا پھر وہی حدیث ہے قال حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامة عن عائشة رضی اللہ عنها قالت جاءت بریرت فقالت انی کاتبد اہلی على تسع اواق فی کل عام اوقی فا اینینی فقالت عائشة ان احب اہلکی ان اعودها لهم عدتا واحدا واعطقك فعلت فيكون ولاؤك لي فذهبت الى اہلها فأبو ذالک عليها فقالت انی قد عردت ذالک عليهم فأبو الا ان يكون الولاؤ لهم فسمی بذالک رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم فسألنی فاخبرت فقال خذیها فاعتقیها واشترطی لهم الولاء فان الولاء لمن اعتق قالت عائشة فقام رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم فی الناس فحمد اللہ واثنى عليه ثم قال اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست فی کتاب اللہ فأی ما شرط كان ليس فی کتاب اللہ فهو باطل وان كان مئة شرط فقضاء اللہ احق وشرط اللہ اوثق ما بال رجال يقول احد هم آتق یا فلان ولی الولاء انما الولاء لمن آتق عائشة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا بریرہ آئیں اور کہنے لگیں میں نے اپنے آقاؤں سے نو اکیہ چاندی پر مقاطبت کا معاملہ کیا ہے مجھے ہر سال اکیہ ادا کرنا ہوگا تو میں ایسا کر سکتی ہوں لیکن تیری ولاء میرے لئے ہوگی چنانچہ بریرہ اپنے آقاؤں کے پاس گئیں تو انہوں نے اس صورت سے صاف انکار کر دیا مگر یہ کہ ولاء ان کے لئے ہو رسول اللہ نے یہ واقعہ سنا تو مجھ سے دریافت کیا چنانچہ میں نے آپ کو متلے کیا تو آپ نے فرمایا تم اسے لے کر آزاد کر دو اور ان کے لئے ولاء کی شرط کر لو ولاء تو اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرتا ہے عائشہ رضی عنہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ نے لوگوں سے خطاب کیا اللہ کی حمد و سنا کی پھر فرمایا اما بعد تم میں سے کچھ لوگوں کا فیصلہ ہی برحق اور اللہ کی شرط ہی مضبوط ہے تم میں سے کچھ لوگوں کا عجیب حال ہے وہ کہتے ہیں اے فلان تو آزاد کر لیکن ولاء میرے لئے ہوگی ولاء کا مالک تو وہی ہے جو آزاد کرے ٹھیک ہے مقاتب جونکہ غلام ہے اس کی انسانیت ناکس ہوتی ہے اور اس انسانیت کو حاصل کرنے کے لئے وہ صحیح اور کوشش کر رہا ہوتا ہے اس کے لئے وہ لوگوں سے اپیل بھی کر سکتا ہے کہ میرے ساتھ تعاون کیا جائے تاکہ میں اپنی گردن غلامی سے آزاد کروال ہوں اس کی جو محتاجی ہے غلام کی اس کی ایک عام انسان مانگ بھی سکتا ہے تو بریرہ رضی اللہ نے عائشہ رضی اللہ سے سوال کیا اور اس طرح کے سوال کو رسول اللہ نے برقرار رکھا اگر ایسا سوال کرنا جائز نہ ہوتا تو ضرور رسول اللہ اس کو منع کر دیتے سیدہ عائشہ رضی اللہ کو یا بریرہ رضی اللہ ہم الولاء فإن الولاء لمن آتق کہ آپ نے فرمایا تم اسے لے کر آزاد کر دو اور ان کے لئے ولا کی شرط کر لو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ولا ہماری ہوگی تو ولا کی شرط کر لو ولا تو اس ہی ہوتی ہے جو آزاد کرتا یعنی تمہارے شرط کرنے سے وہ شرط نافذ نہیں ہو جائے گی let them say what they want to say let them believe what they want to believe یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بلا جو ہے آپ دیکھیں مثال کے طور پر یہ ہے کہ آپ ایک گھر خریدتے ہیں اور گھر خریدیں اور گھر بیچنے والا کہے کہ یہ رہے گا میرے ہی نام پہ میں ٹرانسفر نہیں کروں گا آپ کے نام پہ پیسے آپ مجھے دے دیں اس کے ٹھیک ہے تو چاہے آپ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے لیکن بہرحال یہ کوئی ایسی شرط تو نہیں ہے جو مانی جانی چاہیے ٹھیک ہے تو تم کر لو جو وہ کہتے ہیں لیکن اصل میں ہونا تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے بابو بی المکاتب اگر راضی ہو تو اسے فروخت کرنا مکاتب غلام ہی رہے گا جب تک اس کے ذمہ کچھ ہے پے کرنا جب تک اس کے اوپر ایک درہم بھی باقی ماندہ ہے تو وہ غلام ہے ابن عمر کا ارشاد ہے وہ غلام ہی ہے اگر زندہ رہے یا مر جائے یا کوئی جرم کرے جب تک کہ اس کے ذمہ کوئی چیز ہے قال اخبرنا مالک عن یحی بن سید عن عمر بنت عبد الرحمن ان بری رہت جا تستعین عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہ فقالت لها ان احب اہلکی ان اصب لهم ثمن صبت واحد فاعتق فعلت فذكرت بریرت ذالک لأہلها فقالوا لا الا ان یکون الولاء لنا قال مالک قال یحی فزعمت عمرت ان عائشة ذكرت ذالک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقال اشتری وآتقی لہا ہوں گے امام مالک نے یحی سے بیان کیا کہ امرا نے کہا آئشة رضی اللہ نے اس کا ذكر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے کیا تو آپ نے فرمایا تو اسے خرید کر آزاد کر دے ولا تو اسی کی ہوگی جس نے آزاد کیا باب اذا قال المکاتب اشترنی وآتقنی جب مکاتب کسی سے کہے کہ تو مجھے خرید کر آزاد کر دے فاشتراہ لذالک اور اسے آزاد کرنے کے لئے خرید لے تو ایسا کرنا جائز ہے قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عبدالواحد ابن ایمنا ان ابیه قال دخلت علی آئیشہ رضی اللہ انہا فقلت کنت غلام لعتبت ابن ابی لہ بن ایمن حبشی سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں آئیشہ رضی اللہ کے پاس گیا کس کہ میں عطبہ بن ابو لہب کا غلام تھا و مات وہ مر گیا ہے و و و اس کے بیٹے میرے وارث ہو گئے ہیں و انہوں باعونی من ابن ابی عمر اور انہوں نے مجھے ابو عمر مخزومی کے بیٹے کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے یعنی آگے سے بکتے بکتے بچارے کہاں پہنچ جاتے تھے فاتقنی ابن ابی عمر اور ابو عمر کے بیٹے نے مجھے آزاد کر دیا ہے اب عطبہ کے بیٹے میری ولا کی شرط لگاتے ہیں فقالت تو عائشہ رضی اللہ نے پھر کیا بتایا یہ جو واقعہ ہے نا یہ سہبشی غلام کے آنے والا یہ لیٹر آن ہے نبی بریرہ والی سبحان اللہ فقالت تو فرماتی ہیں دخلت بریرہ تو مکاتبت کہ میرے پاس بریرہ آئی تھی اور انہوں نے مکاتبت کی ہوئی تھی فقالت اشترینی فعاتقینی اور مجھ سے کہنے لگیں کہ مجھے خرید کر آزاد کر دیں قالت نعم تو عائشہ کہتی ہے کہ میں نے کہا ٹھیک ہے قالت وہ بولیں لَا يَبِعُونِ حَتَّى يَشْتَرِتُ وَلَائِ کہ وہ مجھے میرے مالک مجھے بیچنے کی پر راضی نہیں ہوتے یہاں تک کہ وہ ولا کی شرط اپنے لئے نہ رکھیں فقالت لَا حَاجَتَ لِي بِذَالِك تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ولا کی کوئی حاجت نہیں ہے مجھے اس کی کوئی لالچ نہیں ہے فَسَمِعَ بِذَالِك النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اَزْخُد سُنَا اَوْ بَلَغَهُ یا آپ تک یہ بات پہنچی فَذَكَرَ ذَالِك لِي عَائِشَة تو آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ دریافت کیا فَذَكَرَتْ آئِشَةُ مَا قَالَتْ لَهَ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ بریرہ سے کہا تھا وہ ان کو بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فَقَالَ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتریہ اس کو خریدو فَآتِقِيہ اور اس کو آزاد کردو وَدَعِيهِم يَشْتَرِتُ مَا شَاءُ اور ان کو چھوڑ دو جو شرطیں لگانی یا لگائیں ان کی پرواہ نہ کرو سبحان اللہ فَاشْتَرَتْ آئِشَةُ خرید لیا ان کو آئشہ رضی اللہ عنہ نے فَآتَقَتْ پھر ان کو آزاد کر دیا وَاشْتَرَتْ اَهْلُهَ الْوَلَاءَ اور جو آقا ہے نا انہوں نے ولا کی شرط لگائی فَقَالَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولاء لمن اعتقا وَانِشْتَرَتُ مِئَتَ شَرْطٍ ولا تو اس کے لئے ہے جو آزاد کرے اگرچہ وہ سو شرطیں لگائے الحمدللہ کتاب العطق اور کتاب المکاتب ختم ہوئی انشاءاللہ کتاب الحبا ہم نیکس ٹائم شروع کریں گے بارک اللہ فیکم سبحانک اللہ و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا واتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ